السلام علیکم فرینڈز این ویلکم ٹو اسرار انفو ٹی وی دوستہ یہ بات حقیقت ہے کہ چہرے پر پڑھنے والا تھپڑ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے پھر چاہے وہ تھپڑ حقیقت میں ہو یا ڈراما میں وزشتہ کچھ عرصے سے تھپڑ پاکستانی ڈراما کی شان بن چکا ہے مختلف ڈراماز میں ایسے کئی زناٹے دار تھپڑ پڑ چکے ہیں جن کی گونج آج تک بھی کانوں میں سنائی دے رہی ہے اور وہ اتنے مشہور ہوئے ہیں جیسے کہ اصل میں کسی کردار کو تھپڑ مارا گیا ہے ان میں سے کچھ تھپڑ تو واقعاً اصل میں مارے گئے تھے تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی ڈراماز میں پڑھنے والے پانچ زناٹے دار تھپڑوں کے بارے میں ڈراما ننند کا تھپڑ دوسرے ڈراما ننند آج کل کافی مقبول ہو رہا ہے جس میں اداکارہ فائزہ حسن ایک ایسی ننند کا کردار ادا کر رہی ہیں جو اپنے بھائیوں کو بیویوں کے آگے پیچھے پھرتا دے کر تل ملاتی ہے اور منال کیونکہ ان کی بھابی بنی ہیں تو اکثر اس پر الزام لگاتی ہے اس ڈرامے میں منال کے ساتھ کئی زیادتیاں دکھائی گئیں اور پھر زور وہاں ٹوٹا جب فائزہ حسن اپنے شوہر اجاز اسلم سے کہتی ہے کہ آپ منال سے ملنے اس کے گھر میں آتے ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ چکر ہے اجاز اسلم کا ہاتھ تو ویسے ہی انڈسٹری میں بڑا ہاتھ کے نام سے مشہور ہے جب اس ہاتھ کا تھپڑ پڑا فائزہ حسن کو تو یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ثابت ہوا دراما غلطی کا تھپڑ دراما غلطی میں افان وحید کو بارہا اپنی بیوی کے معاملے میں غلطیاں کرتے دکھایا گیا اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ وہ ہیرا سے پیار تو کرتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اکثر اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے لیکن ایک بات جس پر وہ شروع سے ہیرا کے ساتھ کھڑا تھا وہ اس کا کردار تھا افان کی بہن انوشے بنی تھی اور وہ الزام لگاتی ہے کہ ہیرا میرے شوہر کے ساتھ چکر چلاتی ہے اس بات پر پورے ڈراما میں انوشے اپنے بھائی سے زوردار تھپڑ کھاتی ہے اور یہ تھپڑ ڈراما میں انہیں دو بار ملتا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کے ڈرامے جلن میں دکھایا گیا ہے کہ منال اپنی ہی بہن کے شوہر سے پیسے کے لالچ میں چکر چلاتی ہے اور اس کی بہن جب اسے پکڑتی ہے تو وہ کھلے عام اپنے بہنوئی سے کہتی ہے کہ وہ ابھی اسی وقت میری بہن کو طلاق دے بہن عریبہ حبیب اسے تین چانٹے لگاتی ہیں یہ تھپڑ کافی قوت سے لگائے گئے دوستو اس ڈرامے کے تھپڑوں نے کئی خواتین کو خوش بھی کیا تھا دوستو آپ سب سے لاسٹ میں بات کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں مقبول ہوا جس کا نام تھا میرے پاس تم ہو اس میں دو تھپڑ لگائے گئے ایک تھپڑ آئیزہ خان کو اور ایک ادنان صدیقی کو ادنان صدیقی ڈرامے میں بہت بڑے بزنس مہن کا کردار ادا کرتا ہے جس کا نام شہوار ہوتا ہے اور ہمایوں سعید اس ڈرامے میں ایک سرکاری ملازم ہے جو کہ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے ڈرامے میں ہمایوں سعید کا نام دانش ہے دانش کی بیوی مہوش کا کردار آئیزہ خان ادا کرتی ہیں اور شہوار کی بیگم کا کردار سویرہ ندیم ادا کرتی ہیں شہوار اپنے پیسے کے بلبوتے پر دانش کی بیوی مہوش کو اپنے جال میں پھسا لیتا ہے اور بغیر نکاح کیے اسے اپنے گھر میں رکھتا ہے دانش اور مہوش کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہوتا ہے اس کا نام رومی ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے اس عمل سے اسے خفا ہو جاتا اور اسے ملنا نہیں چاہتا مہوش اور شہوار اپنے پیسے کے زور پر دانش کو دھمکی لگاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے شریف جب شرافت چھوڑتا ہے دانش ڈرنے کی بجائے شہوار کے سیدھا آفس میں جا کر ایک زناٹے دار تھپڑ اسے مارتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمائیو سعید نے اصل میں ادنان صدیقی کو یہ تھپڑ مارا تھا اور دوسرا دوسرا تھپڑ اس ڈرامے میں سویرہ ندیم کی طرف سے آئیزہ خان کو پڑا اور یہ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحہ کو ٹی وی سکرین پر بھی سناٹا چھا گیا یہ تھپڑ ایک دم اصلی تھا اور آئیزہ خان کے چودہ طبق روشن ہو گئے اس ڈرامے میں یہ تھپڑ ایک نیا مور تھا اور عوام کو اس تھپڑ سے کافی خوشی ہوئی کیونکہ یہ سبق دلانے والا تھپڑ تھا تو دوستو آپ کو ان تھپڑوں میں سے سب سے بیسٹ تھپڑ کون سا لگا سوری آپ کو نہیں لگا آپ کو اچھا کون سا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ